میں فرحان انڈین میڈیا بک سے اور آج میں بات کرنے والا ہوں مہوا مہترہ کے بارے میں یہ تری مول کانگریس کی سانصد ہیں اور انہوں نے لوگ سوا میں جو بھاسن دیا تھا ابھی وہ اس طرح کا بھاسن جو تھا کسی نے دو ہزار چودہ سے اور دو ہزار انیس کے بیچ میں کسی نے نہیں دیا تھا جس کی وجہ سے ان کا جو سپیچ تھا کافی فیمس ہونے لگا اور شوشل میڈیا میں وائرل ہو گیا اس کے بعد سے ہوا یہ کہ یہ خبر آنے لگی اور ٹی وی چینل میں دکھانے جانے لگا کہ انہوں نے اس کو کہیں سے چوری کیا ہے اور جو زیرة پر این روز� کچھ سکتا ہے وہ ب electہ اور شوشل کے پہلوں یا کچھ سو پس چروی�� کرنے کاری علید جیترین دارے ہیں اس جرمیترین تونی نیزیر ڈیشن شوید جیترین تونیل تو دیوشن شوید تیمیترین تونیل جیترین تونید شوید پیٹر اانترین ہے ممتونی مگرام جیترین شوید پیٹر اینجاز آجاباً شوید بدل کاری غرین بھی سوید شوید پیٹر براُ زیرنی ظہر از دیار thereby ہمارہ رحل کنکو مغ costumes جوeni اندیان لطوره اس سے این ایسان اندیس میں شکرید دعوی ملتے ہیں سکیم سکستان زیاد ملتے ہیں سکیم سکتا ہے سکیم سکستان سکستان شکرید ملتے ہیں ترین ملتے ہیں روزتーン لمن کتافی لئے کامتا ہے کامتا ہے کامتا ہے ایسا اب ایک نیا ڈراما شروع ہو گیا اس ڈرامے کا مقصد صرف یہی تھا کہ اس ایمپیکٹ کو جو اس بھاسن کا ایمپیکٹ تھا اور پبلک اس کو پسند کر رہی تھی اس کو کم کرنے کے لیے ایک نیا ڈراما شروع ہوتا ہے ویسے سنسد میں ایسا ہی ایک نفرت بھرا بھاشن 25 جون کو ترنبول کانگریس کی سانسد مہوہا مطرہ نے دیا تھا انہوں نے دیش میں لوگتنتر کو تب خطرے میں بتایا تھا اور کہا تھا کہ بھارت میں فاسی واد آ گیا ہے اس بھاشن کی ہمارے دیش کے بڑے بڑے ڈیزائنر پترکاروں بدھی جیویوں نے بڑی تاریف کی تھی کہا تھا کہ زبردست بھاشن انہوں نے دیا ہے لیکن جب آج ہم نے اس بھاشن کو لے کر ریسرچ کیا تو چونکانے والی بات سامنے آئی ہے مہوہا مطرہ نے اپنے بھاشن کی تیاری جب کی ہوگی تو انہوں نے بہت سارا ریسرچ کیا ہوگا یا ہو سکتا ہے کسی کی مدد لی ہو اور جس ویکتی کی مدد انہوں نے لی ہوگی ریسرچ کے دوران انہوں نے شاید کہیں باہر سے کوئی میٹیریل لے کر انہیں کوپی پیسٹ کر کے دے دیا اور مہوہا مطرہ نے شاید اس بات کو ضروری نہیں سمجھا کہ مولک وچار ہیں بھی یا کہیں سے کسی نے نکل مار کر ان کا بھاشن لکھ دیا ہے ریسرچ میں وہ ہم سے اوپر نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ جانتے ہیں ڈینے میں ریسرچ پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے اور جب آج ہم نے اس پر ریسرچ کیا تو ہمارا ریسرچ مہوہا مطرہ کے ریسرچ پر بھاری پڑ گیا اور ان کی پول کھل گئی اور آج ہم مہوہا مطرہ کی پول آپ سب کے سامنے کھولیں گے آپ کو بتائیں گے کہ کئی بار سنسد میں یا باہر جب اس طرح کے لوگ اس طرح کے نیتا بھاشن دیتے ہیں تو اصل میں وہ شبد ان کے نہیں ہوتے وہ انہوں نے کہیں اور سے چورائے ہوتے ہیں یہ جو بھاشن ہے یہ اصل میں کسی اور کا چورایا ہوا آئیڈیا ہے جس کی ہمارے دیش کے لوگوں نے بڑی تعریف کر دی مہوہا مطرہ نے جن مدنوں کو لے کر بھاشن دیا اس کے وچار انہوں نے امریکہ کی ایک ویب سائٹ سے چورائے تھے اس ویب سائٹ نے اکتیس جنوری دوہزار سترہ کو امریکہ کے راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ کے بارے میں ایک لیکھ لکھا تھا ٹی ایم سی کی سانسد مہوہا مطرہ نے اسی لیکھ کے ویچاروں کو اپنا بتا کر سانسد میں اپنے بھاشن میں پیش کر دیا انہوں نے لیکھ میں ڈانلڈ ٹرمپ کا نام ہٹا کر اس کی جگہ پردھان منتری نریندر موڈی کا نام ڈال دیا ٹی وی چینلڈوں پر کچھ ٹی وی چینلڈوں نے یہ کہا کہ یہ لیکھ کو مارٹین نام کے سخت کے لیکھ سے چوری کیا گیا ہے بعد میں جس کے نام کو یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ ان کے لیکھ کو چوری کی گئی ہے ان کا ایک ٹویٹ آتا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں تو مارٹین نے کہا انڈیا میں میں کافی فیمیس ہو گیا ہوں بینا انڈیا کو وزٹ کیے ہوئے کیونکہ ایک راج نیتہ پر غلط آرپ لگ رہا ہے اور وہ میرے لیکھ کے چوری کرنے کا آرپ ان کے اوپر ہے کہ انہوں نے میرے لیکھ کو چوری کیا کہ جو کی غلط ہے یہ بہت ہی مزدار بات ہے لیکن رائٹ ونگ ہر کنٹری میں ایک جیسا ہوتا ہے آج سنسد میں انہوں نے فیر سے بولا ہے کہ ہمارے اگنس میں جو باتیں کہیں گئی ہیں ان کا نام بھی لیا ہے کہ ان لوگوں نے غلط نیوز دکھایا تھا دوسری بات مہ ہوا مہترا نے میڈیا کے سامنے اس بات کو فیکٹ بھی ظاہر کیا کہ ایکچولی کیا تھا اور وہ پوری ڈیٹیل وہاں پہ دکھا رہی ہیں آپ سن سکتے ہیں اور جو آرٹکل ہے مارٹنگ لوگمن وہ آپ جیسا پریس کے بارے میں ابھی کیا بتایا ہے وہ آپ پڑھ لیجیے ابھی مارٹنگ لوگمن نے ٹویٹ کیا ہے آپ جیسے پریس کے جن کا اونار بیجے پی کا راج سبہ ایمپی ہے یہ باری ہے ایک ہی پوسٹر سے کیجیے آپ پیرت کا جیسا نہیں 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 پلیز نوٹ آئی اینٹرینیت پیموز یا آتر نے کہا ہے جو کوئی پلیجریزم نہیں کیا ہے تو آپ کا جو پیڈ نیوز ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگوں نے ایسا کیا ہے ان کے اگنسٹ میں ایف آئی آر لانچ کرنے والی تو بات یہ ہے کہ میں یہ بات آپ لوگوں کیوں کہا رہا ہوں کہ جب بھی میڈیا بسکلی گودی میڈیا بول سکتے ہیں جب کسی اپوزیشن کی باتیں ایمپیکٹ کرنے لگتی ہے اور جنتہ اس کو پسند کرنے لگتی ہے تو اس کو دبانے کے لیے ایک نیا کہانی گڑھا جاتا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ لوگ پھر یہ جو غلط نیوز سکنڈ لائن اپ میں آتا ہے اس کو ریپیٹ کر کے دکھانا شروع کرتے ہیں اور سچائی کہیں دب جاتی ہے تو جب بھی آپ نیوز دیکھیں اس کی تحقیقات ضرور کریں کہ یہ سچ ہے یا غلط ہے بلاس شروع ہے مطبقی بے لگتنا چاہی لگترین وما شکر ہے کہ milhões کلیز میں ریپی کند recently